موسیقی 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 زنگ سینی کی عادت ہو گئی اسے مطلب فیلال اس نے کہا کہ میں اس سے دور ہو ملو نہیں اور اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی اور اس کا گھر بر باد نہ ایتن من لٹے آنو گی ہویا دل میرا جو گی ہویا حیاء یہ تم پر پورا بھروسہ ہے میں چانتی ہوں کہ تم کا سوروار نہیں ہے بگر میرے علاوہ تمہارے یقین کون کرے گا اور میں کھل کے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی تو میں کام کروں تو اپنی بہن کو یہاں بلا انہیں بولو کہ چافر بھائی اور بپو جان سے بات کریں آپ بھی کیا بات کریں گی مجھے اپنا وہ قطمہ خود لڑنا ہوگا نہیں وہ ہسپٹل میں تمہارے ساتھ تھی نا ہاں مگر ان کی تو تو وہ تمہاری گواں ہیں گواہی دیں گی تمہاری کون یقین کرے گا ان کی گواہی پر دیکھو حیاء میری بات سنو وہ جان اور جعفر بھائی دل کی برے نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اگر تمہاری بہن ان سے بات کریں گے تو وہ ضرور یقین کریں گے اگر میں میں کیسے بات کروں ان سے تمہیں ان کا نمبر یاد ہے تو میرے فون سے کال کر لو میں تمہیں میرا فون کمڑے میں رہ گیا شاید میں لے کر آنے بلکہ کام کرو تم میری کمرے میں ہی چلو میں آپ کی کمرے میں ہوں ہاں اس پر کون آئے گا تمہارے کمرے میں نہ تمہارے کمرے میں کوئی آئے گا نہ ہی میرے کمرے میں بس کام کرو آرام آرام سے آنا کہیں پر بین نہ گھوم رہی ہوں ایسے بھی جاسوس ہے میں دیکھ کے آتی ہوں موسیقی کارے گئی موسیقی یلتی آؤ نا یہ لو کسی دن دیکھا تو نہیں تمہیں نہیں چھے اپنی آپی کو فون ملا لو میں ابھی آگ دیوں موسیقی 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 ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گی آپ نے زیان سے بات کر لی ہے نا اسے سمجھا دی ہے نا اچھی طرح سے تم بے شرم موسیقی 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 میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا اسے بتا دیا تھا سکتی سے کہ حیاء آپ اپنی شادی شدہ زندگی پہ تمہارا سایہ تک نہیں پڑھنے دینا چاہتی تمہارا نام تدور تمہارا خیال تک اسے گناہ لگتا ہے خبردار اسے اڈاپتہ کرنے کی کوشش تک نہ کرنا ہیلو حیاء حیاء چھلی گئی جாفر بھائی ہوتھ زد کر رہی تھی مجھے اپنی آپی سے بات کرنا ہے میں کیا کرتی انہیں بہت منا کرنے کی کوشش گئی لیکن زبردستی میرے کمر میں آکے میرے فون پہ بات کرنا شروع ہو گئی کمارا فون جافر بھائی کمارا فون کمارا فون میں نے اتنی پلاننگ کی وہ حیاء کی بچھی اتنی آسانی سے بچ گئی اور جافر بھائی نے تو کوئی ہنگاوا بھی نہیں مچائے ہاں بھائی ہاں بھائی ہوں گے بھائی جی ہوں گے اب ایسی کیا بات ہوگی ہے جو مون لٹکائے کھڑی میں کوئی نہ کئی پریشانی بات ہی کی ہوگی اسے اچھی خبر تو ابھی اس کی طرف سے آئے ہی نہیں ہے نہ وہ خود خوش رہتی اور نہ ہی کسی اور کو خوش رہنے دے سکتی ہے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی پھر اچانک سے فون بند ہو گیا میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کی جسنی بات اس نے تم سے کرنی تھی اس نہیں کر لی اس کا کام ہو گیا اب اس نے فون بند کر دیا تم رونے بیٹھ جو تمہارا تو کام نہیں رونا ہے بس نہیں نہیں میں رو نہیں رہی ہوں میں تو بلکہ خوش ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ میری بہن کا گھر آباد رہے بس اللہ کرے کہ اس کا گھر آباد رہے ویسے اس کی حرکتیں ایسی نہیں کہ اس کا گھر آباد رہ سکے عزیز خدا کا واسطہ ہے کبھی تو کوئی اچھی بات کر لیا گرے وہ آپ کی بھی چھوٹی بہنوں کی طرح ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی اسے اپنی بہن سمجھا ہی نہیں استغفر اللہ اس کو بہن سمجھا تھا تو گھر میں رکھا تھا لیکن بہنوں پہ بھی کچھ فرائز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن نہیں میں اس کو کچھ ڈانٹ دوں میں اس کو کچھ کہ دوں تو وہ تمہیں نظر آتا ہے میں ہی غلط ہوں میں ہی برا ہوں اچھا چلیں بس زیادہ غصہ نہیں کریں میں جانتی ہوں آپ اکتنے بورے بھی نہیں ہیں واہ 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 کیا بات ہے اتنا بھرا نہیں ہوں لیکن بھرا ہوں مطلب یہ کہ میں بھرا ہوں ہاں بھئی ایک تمہ اچھی اور ایک وہ تمہاری بہن اچھی اچھا بس کر دیں نا عزیز چھوڑیں غصہ میں چائے بنا کے لاتی ہوں چائے پیتے ہیں دونوں بیٹھ کے کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کٹھے بیٹھ کے چائے نہیں پی کوئی اچھی بات نہیں کی آہ ویسے آپس کی بات ہے میں بھی یہی سوچتا ہوں مددت ہوگی ہمیں آپس میں کوئی اچھی بات کیا اگر تمہاری بہن کے مسائل حال ہوں تو ہم آپس میں کوئی اچھی بات کریں اچھا چلیں بس ٹھیک ہے نا آپ بیٹھے میں چائے بنا کے لاتی ہوں چیزیں اس کی بہن کے مسائل حال ہونے والے نہیں ہے بھائی ہمیں کب ہوں گیا پر ہم کب خوش رہیں گے آج کل نیند آپ کی آنکھوں سے بہت دور رہنے لگی ہے ہم چہرہ دیکھا ہے آپ نے اپنا کتنا اتر گیا ہے یہ سب نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جب دل وسوسوں میں گرا ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے میرے دل کو کیوں وسوسے پڑھیں گے یہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتی بس اندر ہی اندر گھٹی رہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اممہ جان کو دیکھو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو بہت بے خوف اور پور اعتماد ہے وہ کون ہیا اور کون آپ جانتی ہیں آج وہ میرے کمرے میں بھی آئیں کہنے لگی کہ گھر کال کرنی ہے اور تم نے فوراں بات کروا دی ہوگی تمہیں تو وہ ویسے بھی بڑی مسلوم لگتی ہے ہم درد بن گئی ہو اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابی جان فون سامنے پڑھا ہوا تھا اس نے خود اٹھا کے کال کر لی کیا کرتی میں کس سے بات کی اس نے پتہ نہیں شاید اپنی بہن کو کال کی تھی اسے بلایا ہے شاید کسی اور کو بھی فون ملایا ہو میں واشیوم چلی گئی تھی جب بھائر آئی تو ہایا ماں سے چلی گئی تھی البتہ جعفر بھائی وہاں کھڑے بہتے جعفر وہاں تھا مجھے لگتا ہے آپ کو پپو جان سے بھائی جان کے روائیے کے بارے میں بات کرنی چاہیے آگر وہ چاہتے کیا ہیں یا پھر شاید وہ شہیر کو بھلا کے اس لڑکی کے ساتھ ناممکن جعفر کبھی بھی شہیر کی موت کی وجہ کو بھلا نہیں سکتا عیق prat مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سلام Avi بھائی خالا آپ کیوں آگیں کے چند میں آپ کی طبیعت تو رات میں کافی خراب تھی نا ارے اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم بھی تو آدھی رات تک جاکتی رہی ہوگی نا پریشانی میں چھے اسی وجہ سے آج صبح تیر سے آنکھ میں ملے گی روکب آئے تھا رات کو گر تو صبح ہونے سے بہت پہلی آگئے تھے اب دوپہر تک بڑا سوتا رہے گا بستر میں اس کی اببہ کام پر چلے جائیں گے اور وہ بھی چپکے سے اٹھ کے نکل جائے گا گھر سے ہمارے ساتھ بیٹھنا بات کرنا یہ سب تو جیسے بھولی گیا ہے میں چائے بنا لیتی ہوں ویسے بھی وہ دیر تک جاکتے رہتے ہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ انہوں نے جا کر بھلا کر لی آتی ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ناچ پر کر سکیں ایک بات پہن سدھا سنو تہیر محبت میں ہارا ہوں امر ریت کے پربرے ٹیلے کی طرح بکھرتا جاتا ہے وہ ہی محبت اگر اسے پھر سے کٹھا کرے اپنی مرضی کی تراج خراش کر کے اسے نیا جنم دے سکتے ہیں آپ چلے میں ناشتہ لے کر آتی سنو ہر وقت ہماری خدمت کرنا تمہارا ورس نہیں ہے اس کا خیال کرو اس کی غم گسار بنو کیونکہ اب میں جلتی تمہیں زیان کی دولن بنانا چاہتی تم کہہ رہی تھی نا جا کے اسے بلا کے لاتی ہو ہم سب ہی کٹھے ناشتہ کریں گے تو جاؤ بلا کے لاؤ اسے میں ناشتہ لے کر جا رہی ہوں جلدی سے اسے لے کر آپ اچھا ہی پہ لے آنا ہم سلام سلام علام اسلام کیا قبر ہے علی بوٹر ہمارا کہیں نہیں جائے گا ہمارا وفادار لیکن حریف کافی تیاری میں ہے اس وقت تمہا لگتا ہے کہ ہماری تیاری میں کہیں کوئی کمی ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں لیکن میں نے آپ کی پریس کانفرنس کے بعد میڈیا کہیں آپ کی کمزوری کا کوئی فائدہ نہ ہٹھا لے یہ جو لفافہ جنرلیسٹ ہیں ان کی آواز نکال نہیں آتی ہمجھا ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے جو میڈیا مینجر سے ان کو پلا میں داما جان کو سلام کر کے آتا بہتا موسیقی 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 سدف موسیقی 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 اس گھر میں ساری خوشیاں واپس لوٹ کیوں صدف میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی جی خالو جان آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور زیان میاں بہت چھٹیاں نہیں ہو گئیں تمہارے اس سے پہلے کہ اب دفتر والے ویسے ہی چھٹی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنا آفیس جوائن کر لینا چاہیے جی ہے نا مجھے جانے کی جتنی جلدی تھی آپ کے سوالوں اور جوابوں میں اتنی دیر ہو گئی میرے سوال بھی ضروری تھے آپ جانتی ہیں میں ہونہ اچھی طرح سے الیکشنز قریب ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوں مصروف ہوں میرے حریف ہر روز نئے حربے بنا کر مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں باپ دادا کی سیاسی ساگ بچانے کے لیے میرا بھی سکھوم برباد ہے پر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر میں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کیوں یہ عورتوں علی سیاسی شروع کر دی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی سوچ تو ایسی نہیں تھی تم بھی تو ایسے نہیں تھے جعفر تم نے تو اسے میرے سامنے لاکر میرا حریف اوہ ہاں حریف نہیں شاید رکیب بنا کر لاکھڑا کیا ہے میں بھی یہ روز روز کے بڑھتے ہوئے مسائل سے پریشان ہو رہی ہیں اے منا نہ وہ آپ کی حریف ہے نہ ہی آپ کی رکیب ہیں اتنا یقین کر لیں اگر نہیں تو خدا رہا امہ آپ آپ سمجھائیے تم فکر مت کرو میں سمجھا لوں گی اجازت دیجئے اور دعا کیجئے گا میری کامیابی کیلئے خدا تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور دشمنوں سے محفوظ کرے میمونہ اممہ وہ اس کی قریب جا رہا ہے نہ اسے کوئی احساس ہے نہ آپ کو کوئی فکر میمونہ سمجھنے کی کھوشش کرو بات کو ہاں سہی ہے سہی ہے اچھے کام کرو یہ جتنے بھی نیوز چینلز اور نیوز پیپر والے ہیں ان کو انیویٹیشن پیج دو ہاں سب کو بلانا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا انتظام زرہ بہتر کروانا اوکے اوکے فائن ہائی ٹی کروانا باکی ولی اپڈیٹ کرتا ہے تمہیں خدا حافظ کیا ہوا آپ کی بیگم صاحبہ نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا رات اور کہا کہ میری عوقات نہیں ہے اس گھر کے کسی بھی کونے میں رہنے کی کس مشکل میں ڈال لیا بنے اپنے آپ کو آسانی میری لیے بھی نہیں کیے آپ کیا چاہ رہی ہوں میں کیا چاہتی ہوں یہ چھوڑیں فیلحال اتنا بتا دیں کہ اس گھر میں ایسا کوئی کونہ ہے جہاں میں زلیل ہوئے بغیر رہ سکوں پروین پروین ادھر آو جی بڑی صاحب چھوڑی بیگم صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے کے جاؤ اور نرس کا ہے وہ اس کو بولو خیال رکھے دوائی دے تبیت نہیں خراب ہونی چاہیے اور جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک کوئی کمرے میں نہیں جائے گا ان کے چلیے بیگم صاحبہ لگتا ہے اب انہیں بھی بیگم صاحبہ کہنا پڑے گا میں نے تمہیں خاص کام کیلئے بلایا تھا جانتا ہوں فالتو میں تو تم مجھے کبھی نہیں بلاتے ہو پولو کیا بات ہے وہ تمہارے لازہ نینہ جو ٹی وی چینل کے لئے کام کرتا ہے ہم ہم اسی سے کام ہے جی وہ دراصل میں حیاء کی خیریت معلوم کرنے کے لئے آنا چاہی رہی تھی اب وہ بالکل چھیک ہے چھیک ہے لیکن میں ملنا چاہتی ہوں اس کو ملنا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیں موسیقی کیا بات ہے بہت مصروف دکھ رہے ہو زندگی گزارنے کے لئے زندگی کے سمان تو کرنے ہی پڑتے ہیں چلو یہ اچھی بات ہے کہ تم اس کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہو بیسے بھی لاحاصل چیز کے پیچھے بھاگنے سے سوائے صدنے اور فاری کے کچھ ملتا بھی نہیں ہے میں اپنی زندگی میں ابھی سرگل کر رہا ہوں تم اسے لاحاصل قرار دے کر مجھے مارنا چاہتے کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اسے بھلا نہیں سکتا اور بھلاوں بھی کیوں ہاں بس ایک بات سمجھ میں آگئی ہے محبت کی بازی جیتنے کے لئے جوش اور جنون سے زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت پڑتی ہے اے بھائی یہ سب کچھ تمہیں کس نے سمجھا دیا تم چھوڑو یہ سب تمہارے بس کی باتیں نہیں ہیں میں نے تمہیں خاص کام کے لئے بلایا تھا جانتا ہوں فالتو میں تو تم مجھے کبھی نہیں بلاتے ہو بولو کیا بات ہے وہ تمہارے جو ٹی وی چینل کے لئے کام کرتا ہے اس سے کام ہے اس کا نمبر ملے گا مات کر نیوکس کیسی رہی تمہاری پریس کانفرنس؟ اچھی رہی باہر تو بڑا چرچہ ہے بڑے بڑے رپورٹرز کی بولتی بند کر دی ہے بھائی نے رپورٹرز کی رپورٹ بھی آگے تو بھائی ایک تو کچھ نہیں چھکتا تم سے بھائی اللہ کا شکر ہے آج جس نے سمجھ بوچ دی ہے بولنے کا طریقہ آتھا ہے برنہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے چھوڑی سی بات کو نمک میں سے لگا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں بیان کو کیا بنا دیتے ہیں آگ لگ جاتی ہے آج کے لیسی کو صحافت کہتے ہیں ہاں لیکن یار بھے بھے بڑا سا تو مالک کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے اور منت ہی کر رہا ہے اس کو دو منٹ دے دے نا یا تم یہ کرو بات ہے مالک مالک اب میں کیا کہوں وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا مو اور بڑی بات آپ ہی کچھ کہتے ہیں نا مالک کون ہے یا وہ پروگرام نہیں آتا اس کا پڑیو سے آیا جان کے پیچھے پڑھا ہوگا ہے کہ ہمارے شو پہ آج ہیں ہمارے شو پہ آج ہیں میں ہی سمجھا رہا کیا کروں تو مشکل کیا ہے وقت دوست کو یہ تمہارے لئے اچھا ہے کہ تم خبروں میں رہو گے ایسی خبروں میں ایسے شوز میں رہو گے تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے یہ بھی ایک محاذ ہے جس پر ہم سب کو اپنے نظریات کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے تم اس کو وقت دے دو غلی صحیح ہے جاؤ بھائی وہی کرو جو کہہ رہے ہیں جاؤ ٹھیک تم اٹھو چلو میرے ساتھ کئی باہر چلتے ہیں جا گی می ٹو نچ تھوڑا راب تلو ٹھیک ٹھیکیل صاحب آئی ہے ہاں جلدی بس دو منٹ ہاں شوو شو عزیز میں جا رہی ہوں حیاء کو ملنے عربی ایسے کیسے جا رہی ہو اچانک سے اس کو بتاتا دو کہ تم ہم آ رہی ہو کہاں بتاتا دوں آپ کو پتہ اس کے پاس تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے ٹرلات کو جس نمبر سے اس نے فون کیا تھا اسی پہ کول بیک کر لکھنا ملا کے دیتا ہوں یہ ہے جا رہا پوچان اتنا ہائے بالکل خیال نہیں رکھتی ہاں پاکا ایسے پوپو جان حیاء کا جعفر بھائی سے بات کر لینا اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ میمونہ بھابی نے اپنا غصہ اور آپ نے اپنا بلیڈ پرشیر ہائی کر لیا وہ جعفر کے قریب ہونا چاہ رہی ہے اس کی ہم دردیاں سمیٹنا چاہتی ہے وہ تو کیا ہو گیا پوپو جان تو انہوں میاں بیوی ہیں بات تو کریں گے نہ مہرم یا اجنبی تو نہیں ہے اے کون ہے تنی کس کا نمبر ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں حیاء کی بڑی بہن حیاء کی بہن صفیہ ہیلو آپ کو آواز آرہی ہے میری جی 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 آرہی ہے جی وہ دراصل میں حیاء کی خیریت معلوم کرنے کیلئے آنا چاہ رہی تھی اب وہ بالکل چھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن میں ملنا چاہتی ہوں اس کو ملنا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیں شکریہ اللہ حافظ چلدی سے گاڑی مگوائیں وہ کہہ رہے آ جائیں پسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی ہے میں اس لئے تمہارے ساتھ باہر نہیں آیا کہ تم لیکچر دوں مجھے اسے کوئی چاہیے دے سکتے ہو میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جعفر اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت پریشان ہو حقیقت سے اگر مو موڑ بھی لیا جائے تو حقیقت بدل تو نہیں جاتی سچائی کو ایکسپٹ کرو یہ تمہاری حق میں بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی جو لوگ دل میں بستے ہیں کہ ہم انہوں نے مردہ کہہ سکتے ہیں بلاک آپ لوگ اسے معاف کرنا ہی نہیں چاہتے بلکل غلطی ہے اس کی لیکن یہ دانیستہ مجرم ہے اس نے شہیر کو بے بس ہی ممارا ہے کیا یہ قابل معافی ہے جو بھی ہوا اس کی سزا کاٹ رہی ہے یہ سزا مل چکی ہے اس کو اور وہ اس سزا کو نہیں بھابی رہی ہے لیکن یہ بھی تو انسان ہے آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں آپ کی حیاتم چھپر اپنی بہن کو بولنا دو آپ لوگ اس کی حالت تو دیکھیں آپ کے بیٹے نے سزا دینے کے لیے ہی صحیح لیکن نکاح کیا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ آپ لوگ اسے وہ مقام نہیں دے سکتے تو کم سے کم جانورو والا سلوک بھی نہ کریں اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو یہ سزا کچھ بھی نہیں اور رہی اس کی حالت کی بات تو اگر یہ مر گئی تو ہم تمہیں اطلاع کر دیں گے آ کر لے جانا لیکن اب یہاں مت آنا آپ چلی جائیں یہاں سے اور آج کے بعد کبھی مت آئے گا بھول جائیں مجھے سمجھے گا کہ میں مر ہی چکی ہوں اس سے مجھے بہت ہی خوش ہوئی خبر سنکر تینکیو سو مچ حالک بھائی کا کہا یہ آپ کا کہا بات ایک ہی پروبر ہے ہم تو تعویدار ہیں آپ کے سکریہ مگر وہ سوال ان کا کیا ہوا آپ کے سوال نامے بھی شامل کروا دی ہیں زیان بھائی میں ان کا ایڈی ہو شو کے سارے ارینجمنٹ میں دیکھتا ہوں سیٹ سے لے کے سکریپٹ تک جب بھائی شکریہ یہ اس کی بہن ہے اسی کے ساتھ وہ لڑکا ہسپتال آیا تھا مطلب دونوں بہنیں ایک ہی جیسی بے شرم چھوٹی کو تو چھوڑو مگر یہ تو بڑی ہے اچھی عمر کی ہے سمجھدار ہے جو پرانے چاہنے والوں کی نئی ملاقاتوں میں مددگار بن گئی اب جائے یہاں سے پرائندہ اس گھر میں قدم مت رکھئے گا ہر وقت ہماری خدمت کرنا تمہارا پڑس نہیں ہے اس کا خیال کرو اس کی غم گسار بنو کیونکہ اب میں جلدی تمہیں زیان کی دولن بنانا چاہتی ہاں گو مو کہیں بھی نہیں آج میں بہت خوش ہوں اچھا آئیس کریم کھانے چاہتے آئیس کریم کھانے اب زیادہ نخریமான் دیکھاؤ چلو میرس مگر جا کھانے سوچیہ کھانے گی جی نی دیر میں تو پریشان ہو گیا تھا جی بھی اس سے خیال آ رہے تھے مجھے کیا ہو آپ شکر ہے آپ میں لیے پریشان تو ہونے لگے اور ابھی کیوں پریشان نہیں ہوں گا بی بیویوں میری اچھا جی بتاؤ کہ وہاں پہ تو سب خیریت تھی نا آیا خوش تو ہے نا اس کے سسرال والے تم سے ٹھیک سے تو ملے ہیں نا سانس تو لینے سے مجھے عزیز سب بتاتی ہوں آپ کو سخیرہ تو مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہاں دراصل میں وہاں سے اتنی خوش اور مطمئن آئی ہوں کہ یہ خود ہی اکین نہیں ہو رہا کہ میری بہن وہاں پہ اتنے تھاٹ سے رہ رہی ہے اچھا بتاتی ہوں آپ کو بھی سب بتاتی ہوں اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو یہ سزا کچھ بھی نہیں رہی اس کی حالت کی بات تو اگر یہ مر گئی تو ہم تمہیں اطلاع کر دیں گے آ کر لے جانا مطلب دونوں بہنیں ایک ہی جیسی بے شرم چھوٹی کو تو چھوڑو مگر یہ تو بڑی ہے اچھی عمر کی ہے سمجھ دار ہے جو پرانے چاہنے والوں کی نئی ملاقاتوں میں مددگار بن گئی نائم بھائی آئے تھے بریانی لے کر میں نکال دے تم اس تبدیلی کی وجہ جان سکتے ہیں تبدیلی تکنے بھی تو تبدیلی ہو گیا میں پہلے بھی تو ایسے ہی تھا اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہن خوش رہنے بھی تو تم نہیں سکھا ہے مجھا اپنے غموں سے کس طرح سے لڑنا چاہیے تقدیر بدلنے کے لیے تدبیر کیسی ہونی چاہیے سب کچھ تم نہیں بتایا یادم تم واقعی میری بہت اچھی نوست ساش کولو تو یہ سب کچھ نہ خوش آمد لگے ہیں آپ کو کوئی کام ہے کہ مجھ سے خوش آمد نہیں ہے یہ تو شکریہ ہے تمہارے ساتھ اچھا خیر بس یہاں سے فری ہو جائیں تو تمہیں گھر آپ کر دیتا ہوں پھر مجھے جدولی کام سکتا ہوں اچھا سنو تم بھی اببو کی طرح وہ ٹاک شوز شوق سے دیکھتی ہیں موسیقی اسلام علیکم جواب تو دینا ہے کے ساتھ میں ہوا آقا محزمان آیاز احمد اور جناب آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت ہی دلچسکتیت کے مالک ہیں سماجی کارکون ہیں سیاسی لیڈر اور انسانی خصوصا خواتین کے حقوق کے علم بطا بہت ہی دلچسکتیت کے لئے جاورا ساتھ میں ہم بہت بات چیت کرتے ہیں لیکن آج ہم چاہیں گے آپ کی جی جی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں جی 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 آپ کی شادی شدہ لائف کیسے گزر رہی ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک گزر رہی ہے مطلب آپ کی جو شیری کے حیات ہیں وہ آپ کی ایڈیال ہے تو پھر آپ نے دوسرا نکاح کیوں کیا جب تک آپ سوچئے ہم ملتے ہیں چھوڑی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے جواب دینا ہے لو جی جی جعفر بھائی کی نکاح کی بات تو میڈیا تک پہنچ گئی اللہ خیاری کرے پتہ نہیں اب کیا ہوگا چھوڑی کیا کہیں گے کیا جواب دیں گے چھوڑی 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 موسیقی